ان میں سب سے پہلے دو پرائیڈ آف پاکستان آمی حیبت، گہر اور فائر پار کی بدولت روایتی اور غیر روایتی جنگ میں دشمن کے دلوں میں دہشت پھیلانے والے پاکستان آمد کور کے اس دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل محمد ارفان خان کنڈی کر رہے ہیں جن کا تعلق سنتالیس کیولری سے ہے گان سلوٹ کا منفرد انداز شیرِ خدا حضرت علی المرتضی حیدرِ کررار سے منصوب پاکستان ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کا جدید ترین ٹینک حیدر جس کو حال ہی میں پاکستان آرمڈ فورسز کا حصہ بنایا گیا ٹینک حیدر کا شمار دنیا کے جدید ترین ٹینکوں میں کیا جاتا ہے اس کی خودساختہ کامیابی پاکستان چائنہ کی دوستی کا ایک منفرد ثبوت پیش کرتا ہے حیدر کے قدموں کی چھاپ پر حضرت خالد بن ولید کے نام سے منصوب پاکستان کا پہلا خودساختہ ٹینک ال خالد جس کا تعلق فارس شولہ زن چالیس سندھ ہارس رجمنٹ سے ہے جس کی قیادت میجر جواد ظہور قادری کر رہے ہیں اس دستے کے آخر میں دور حاضر کا جدید ٹینک وی ٹی فور جو دشمن کے لیے حیبد کی علامت ہے اس کا تعلق سنتالیس کیولٹری سے ہے پاکستان میں تیار کردہ ایم ون ون تھری پی آرمر پرسنل کیریر پر سوار اعزازی شمشیر یافتہ لیفٹیننٹ کرنل آزم خطاب قریشی کی قیادت میں جن کا تعلق چوینڈا کے محاذ پر اپنا لوہا منوانے والی چودہ فرنٹیئر فورس ریجمنٹ نو بارہ سے ہے میکنائز انفنٹری کی لیڈنگ اے پی سی کے اقب میں ہیوی انڈسٹریز ٹیکسلا کی تیار کردہ باز اے پی سی جس کے ساتھ اٹھالین اوریجن آرمر پرسنل کریر وی سی سی ون اور آخر میں ٹو ویپن سسٹم سے لیس ایم ون ون تھری پی اے ٹو اے پی سی دشمن کے ٹینکوں کے خلاف ایک انتہائی تباہ کن ہتھیار پریسیزن ایکوریسی اور پیشہ ورانہ مہارت کی پہچان لیفٹرین کرنل ارفان محمود آوان کی قیادت میں توپ خانے کا دستہ جس کے بائے جانب تیس کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ہووٹزر ایم ون ون آئین اے فائیف گن جس کے اقب میں ٹرپن کلومیٹر رینج کی حامل ون فائی فائی ملیمیٹر ایس ایچ فیفٹین گن جس کے بائے جانب ایک سو بیس کلومیٹر رینج کا حامل اے ون ہنڈرڈ راکٹ شامل ہے خاربین کے اس دستے کے آخر میں پاکستان کی مقامی طور پر تیار کردہ ایک سو چالیس اور چار سو کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے مختلف اہداف کو تباہ کرنے کی صلاحیت رکھنے والے فتح ون اور فتح ٹو راکٹ سسٹمز یہ پاکستان میں تیار کردہ جدید ٹیکنالوجی سے لیس گائیڈڈ ملٹپل لانچ راکٹ سسٹمز ہیں فتح ون سرت سے بیق وقت آٹھ راکٹس کی مدد سے آٹھ مختلف اہداف کو نشانہ بناتا ہے جبکہ فتح ٹو سسٹم جدید ترین ایویونکس نیویگیشن اور منفرد پرواز کی رفتار اور ٹراجیکٹری سے لیس ہے اس کے علاوہ فتح ٹری جس کی مار چار سو پچاس کلومیٹر تک ہے جلد ہی پاک فوج میں شامل ہو جائے گا جبکہ فتح فورس سسٹم جس کی رینج سات سو کلومیٹر تک ہوگی تیاری کے مراحل میں ہے تو پھانے کے دستے کے بعد علم عمل اور عزت کا نعرہ لیے پاکستان آمی ائر ڈیفنس کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفرین کرنر محمد علی عارف ایک سو اکسٹ ریڈار کنٹرول گن ائر ڈیفنس نگہ بلند رجمنٹ کر رہے ہیں ائر ڈیفنس کے دستے میں جدید ترین ریڈارز میزائلز اور ریڈار کنٹرول گنز شامل ہیں ائر ڈیفنس نے دشمن کے اکتر جنگی جہازوں کو تباہ کیا آرمی ائر ڈیفنس کے دستے میں سب سے پہلے نائنٹی فائی فلائٹ ائر ڈیفنس سے تعلق رکھنے والے ایف این سکس کیو ڈیو ڈیو ایٹین جس کے بعد پندرہ کلومیٹر رینج کا حامل ایف ایم نائنٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ایٹی نائن سیم ای شور ایڈز ریجمنٹ سے ہے اس کے دائن جانب ستر کلومیٹر کا حامل ایل وائی ایٹی ویپن سسٹم جس کا تعلق ٹو لومیٹ ریجمنٹ سے ہے اور سب سے آخر میں پرائیڈ آف آرمی ائر ڈیفنس ہائی میڈ ایچ کیو نائن پی ویپن سسٹم جس کا تعلق فور ہائی میڈ سے ہے جدید سسٹم ایک سو پچیس کلومیٹر رینج اور نوے ہزار فٹ کی بلندی پر جنگی جہازوں اور کروز مزائلوں کو نشانہ بنانے کی اہلیت رکھتا ہے جس کا عملی مظاہرہ نوہ سال ایکسسائز البائزہ میں پیش کیا گیا ہم توڑے مان چٹانوں کا ہم مونے مو توفانوں کا ہم باندھے پل دریاؤں پر ہم آب رواں سہراؤں پر ہم علم و ہنر ہم روح رواں ہم حرکت و برکت عسکریاں کور آف انجینئرز کا دستہ لیفٹرینٹ کرنل شازم علی اس دستے کی قیادت کر رہے ہیں جنگی 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 سیپرز کور آف انجینئرز کے اس دستے میں سب سے پہلے آمڈ ویکل لانچ بریج جس کے ساتھ کیپٹن احمد کی قیادت میں راکٹ ڈیلیورڈ مائن سسٹم اور مائن ڈسپنسنگ سسٹم اس کے اکب میں ای ای ایم فیفٹی بریج اور اس کے ساتھ ہی اسالٹ ٹریک وے جو کہ میکنائز کولمز کو دلدلی اور کیچڑ والے علاقے میں روا رکھتا ہے اور آخر میں کیپٹن آفاق مروت کی قیادت میں ہیوی پاور پونٹون بریج کور آف اینجنئرز کے دستے کے بعد تیز و یقینی کا موٹو لیے جدید مواصلاتی آلات سے لیس کور آف سگنلز کا دستہ اس دستے کی قیادت لیفٹنٹ کرنل ادنان علی شاہ کر رہے ہیں جن کا تعلق پاکستان آرمی کی دو مرتبہ کی بہترین سرخرو بتیس سگنل بٹالین سے ہے یہ یونٹ ملک کے ایک تہائی حصے میں کمیونکیشن کو یقینی بنانے میں ریڈ کی ہڈی کی حیثیت رکھتی ہے کور آف سگنلز کے دستے میں سب سے پہلے کمیونکیشن کانسپٹ وہیکل ایک جدید نظام کے ذریعے پاک فوج کی تمام فارمیشنز کو زمانہ امن اور جنگ میں وائس ویڈیو اور ڈیٹا کی سہولیات فرہام کرتی ہے پاک فوج میں فائف جی بیسٹ کمیونکیشن سسٹم بیلا شبہ کور آف سگنلز کے ماتھے کا جھومر ہے اس کے بعد پاکستان آرمی ٹیکٹیکل کمیونکیشن سسٹم نصب ہے جو کہ میدان جنگ کے تمام مراحل کے دوران فوجی دستوں کو مواسلات کی فراہمی یقینی بناتا ہے جس کے ساتھ ہی الیکٹرونک وارفیر کے جدید مواسلات دشمن کے مواسلاتی نظام کو انٹرسیپٹ لوکیٹ اور جیم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور سب سے آخر میں متحرک اور محفوظ فیلڈ مایکرو ویو مواسلاتی نظام کی نصب شدہ گاڑیاں جو دوران جنگ اسکری ہیڈکوارٹس کے درمیان رابطے کی سہولت فراہم کرتی ہیں سو جاؤ عزیزوں کے فصیلوں پہ ہر ایک سم ہم لوگ ابھی زندہ و بیدار کھڑے ہیں خواتین و حضرات مادر وطن کی فضاؤں کے دفاع کے ذمہ دار پاک فضائیہ کا ائر ڈیفنس دستہ ونگ کمانڈر محمد احسن سی ہول کی قیادت میں اب سلامی کے چبوترے کی جانے بڑھ رہا ہے خواتین و حضرات سب سے آگے دنیا کا جدید ترین ٹی پی ایس سیونٹی سیون ریڈار ہے جو پانچ سو کلومیٹر کی دوری تک پرواز کرنے والے تیاروں کو دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے پاک فضائیہ کا نیس ٹیپ سنسر ڈیویزن اپنا تیار کردہ ٹری ڈی فیزڈ ایرے ریڈار سسٹم ہے یہ ریڈار جدید ٹکنالوجی کے حصول میں خود انحساری کی عالی مثال ہے اس کے ساتھ حضرات اب آپ کے این سامنے جدید ٹکنالوجی سے لیس حال ہی میں پاک فضائیہ میں شامل کیا گیا ایچ کیو نائن بریوو میزائل سسٹم ہے جو کہ دشمن کی فضائی قوت کے لیے بیامِ عجل ہے یہ سسٹم تین سو کلومیٹر کی دوری اور تیس کلومیٹر کی بلندی تک بیق وقت دشمن کے بیس سے زائد سٹیلٹ ڈڑاکہ تیاروں ہیلیکاپٹرز میزائل اور ڈرون تیاروں کو نشارہ بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتا ہے اس کے پیچھے سپادا ٹو تھوزنڈ سسٹم ہے جو کہ چالیس کلومیٹر کی دوری تک دشمن کے ہر قسم کے تیاروں کے لیے حیبت کی علامت ہے قواتین و حضرات سپادا ٹو تھوزنڈ کے پیچھے پاک فضائیہ کا تیار کردہ جدید اور عالی ٹکنالوجی سیلیس ائر ڈیفنس کمانڈ انڈ کنٹرول سسٹم ہے اسی کمانڈ سینٹر سے پاک فضائیہ کے سربراہ بطور ائر ڈیفنس کمانڈر زمانہ جنگ میں دشمن کے خلاف دفاعی اور جارہانہ اقتماد کا اطلاق کرتے ہیں ہماری سٹریٹیجک فورسز خطے میں پائیدار ام اور مادر وطن کی سلامتی کی رنے والا ایس پی ڈی کا دستہ میزائلوں اور یو ایویز پر مشتمل ہے ایس پی ڈی کے دستے کی قیادت لیفٹننٹ کرنل سید فرحان شبیر کازمی کر رہے ہیں جن کا تعلق اے ایس ایف سی کی مایناس یونٹ وان ایٹی سیون میزائل ریجمنٹ آرٹلری سے ہے دشمن کے بارے میں معلومات حاصل کرنے اور حدف کو متین کرنے کے لیے یو ایویز کی اہمیت کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا سب سے پہلے شاہ پر ٹو یو ایوی شاہ پر ٹو بلوک ٹو یو ایوی جو چھبیس ہزار فٹ کی بلندی سے مسلسل بیس گھنٹے تک دشمن پر باریک بینی سے نظر رکھنے اور ایک سو بیس کلو گرام دھما کا خیز مواد کے ساتھ فضا سے زمین پر دشمن کے حدف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے شاہ پر ٹو کے بعد مکمل طور پر خود ساختہ اقاب اور سکاؤٹ وی ٹال یو ایوی جن کے استعمال میں رنوے اور ہوای اڈے کی ضرورت نہیں اقاب مسلسل آٹھ گھنٹے سے زیادہ اور سطح سمندر سے اٹھارہ ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کرتے ہیں جبکہ وی ٹال سطح سمندر سے دس ہزار فٹ کی بلندی پر پرواز کی اہلیت کا حامل ہے مزاز زمین پر مارک کرنے والا خود ساختہ کروس مزائل سسٹم راد ون اور راد ٹو جو تین سو پچاس اور چھ سو پچاس کلومیٹر تک ہر طرح کے وار ہیڈز لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے راد ٹو کروس مزائل کے اقب میں ستر کلومیٹر رینج کا حامل نصر مزائل سسٹم کم فاصلے تک زمین سے زمین پر مار کرنے والا خود ساختہ مزائل سسٹم جو کہ دشمن کے ائر دیفنس سسٹم کو شکست دیتے ہوئے انتہائی درستگی کے ساتھ دشمن کو نشانہ بنانے کے علاوہ مار اور فرار کی خصوصی صلاحیت رکھتا ہے اس دستی کی قیادت میجر حسنین علی کر رہے ہیں اس کے بعد زمین سے زمین پر مار کرنے والا بابر ون کروز مزائل سسٹم جو کہ سوفی سے درستگی کے ساتھ تمام طرح کے وار ہیڈز کو سات سو کلومیٹر تک ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس سسٹم کے ٹرین ہگنگ فیچر کی بدولت دشمن کے لیے اس کی نشان دہی کرنا ناممکن ہے اس دستے کی قیادت کیپٹن آشر اسلام کر رہے ہیں اس کے بعد نو سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ون الفا بیلیسٹک میزائل سسٹم زمین سے زمین پر مارک کرنے اور ٹھوس ایندھن کا استعمال کرنے والا یہ میزائل سسٹم آٹومیٹک پوزیشننگ لیولنگ اوریینٹیشن سسٹم سے لیس ہے جس کی وجہ سے اس میزائل کو کم وقت میں فائر کیا جا سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر فہد خرشید خٹک کر رہے ہیں اس کے بعد پندرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم جو کہ دشمن کے انٹی بیلیسٹک میزائل سسٹم کو بہ آسانی شکست دے سکتا ہے اس دستے کی قیادت میجر غلام حسن کر رہے ہیں خواتین حضرات شاہین ٹو بیلیسٹک میزائل سسٹم کے اقب میں تیرہ سو کلومیٹر رینج کا حامل خود ساختہ غاری میزائل سسٹم جو ہر طرح کے وار ہیٹس کے ہمراہ اپنے اہداف کو سو فیصد درستگی کے ساتھ نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجر سید عبدالوحاب کر رہے ہیں اس کے بعد ستائیس سو پچاس کلومیٹر تک دشمن کے اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت کا حامل شاہین ٹری بیلیسٹک میزائل سسٹم جو تمام طرح کے وار ہیٹس کو ٹارگٹ پر لے جانے کی صلاحیت رکھتا ہے اور آخر میں تھوس اور مایا ایندھن پر مجتمل ملٹیپل انڈیپینڈنٹلی ٹارگٹیبل ری انٹری وہیکل آبابیل میزائل سسٹم جو دشمن کے لیے حیبت کی علامت اور پاکستان کے مضبوط دفاع کی زمانت ہے زمین سے زمین تک مار کرنے والا میزائل سسٹم جو بیق وقت متعدد اہداف کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے اس دستے کی قیادت میجے محمد اسامہ کر رہے ہیں حواتین و حضرات ایس پی ڈی کا یہ دستہ ہمارے سائنس دانوں اور انجنئرز کی پاکستان کے دفاع کو ناقابل تسخیر بنانے کی مخلص کاوش اور مہارت کا مو بولتا ثبوت ہے خواتین و حضرات آپ کے دائیں جانب سے آپ سے کچھ دیر میں پاکستان آرمی ایوییشن پاکستان نیوی اور پاکستان ائر فورس کے ایوییٹرز فلائی پاسٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے اس فلائی پاسٹ کی قیادت میجر جنرل ندیم یوسف جنرل آفیسر کمانڈنگ آرمی ایوییشن کر رہے ہیں آج کے اس مظاہرے میں مختلف ہیلیکاپٹرز شامل ہیں جن میں کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز بیل فور ون ٹو زولو نائنرز اگ اگسٹا ویسٹ لینڈ ون تری نائن شامل ہیں سب سے پہلے اشدر شولہ فشا فضاؤں میں حیبت کی یلگار کوبرا اٹیک ہیلیکاپٹرز اے ایچ ون ایف کی فورمیشن جن کا نعرہ ہے دس پیرٹ آف اٹیک ایز ایوریتھنگ اس دستے کی قیادت کمانڈنگ آفیسر اکتیس آرمی ایوییشن کمبرٹ سکورڈن لیفٹنینڈ کرنل عرفان طاہر قریشی کر رہے ہیں دہشتگردی کے خلاف آپریشن خاص کر آپریشن راہ راست اور ضرب عظم میں ان کا قلیدی کردار ہے کوبرا اس کے بعد بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کی فارمیشن جس کی قیادت لیفٹنینڈ کرنل حسن خالد کر رہے ہیں جن کا تعلق پچیس آرمی ایویشن ایرو سالٹ سکورڈن سے ہے دن اور رات کے آپریشن کی صلاحیت کے حامل یہ ہیلیکاپٹرز افواج کی تیز نقل و حمل کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اس وقت سلامی کے چبوترے کے این سامنے سے گزر رہے ہیں بیل فور ون ٹو ہیلیکاپٹرز کے بعد ازمانہ شہادہ کا نعرہ لیے پاکستان نیوی کے زولو نائنرز ہیلیکاپٹرز انٹی سم مارین آپریشن اور سمندری حدود کی محصر نگرانی پر معمور دشمن کی عبدوزوں کا پتہ لگانے اور انہیں تباہ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں ان ہیلیکاپٹرز کا تعلق دو سو بائیس سکورڈن سے ہے جس کی قیادت کمانڈر سید عویس علی کر رہے ہیں زولو نائنر اس کے بعد سٹیٹ آف آرٹ ایمونیشن جدید ایویونکس سیلیس کومبیٹ سرچ اینڈ ریسکیو کی صلاحیت پاکستان ایر فورس کا آگستہ ویسٹ لینڈ 139 ہیلیکاپٹر اس فورمیشن کی قیادت گروپ کیپٹن ایمن جدون ونگ کمانڈر آتف شمیم اور ونگ کمانڈر شاہد محمود کر رہے ہیں یہ جولائی 2017 میں پاک فضائیہ کا حصہ بنے اور اب خواتین و حضرات پریٹ گراؤن کے دائیں جانب سے آتے ہوئے پوما ہیلیکاپٹر پر اس اسیس جی کے جوان سلنگ کے ذریعے لٹکے ہوئے ہیں یہ جوان سمال پیٹرول انسرشن انڈ ایکس فریکشن ٹیکنیک کا دلچسپ مظاہرہ پیش کر رہے ہیں سفید رنگ کے ہائی الٹیچوٹ گیر پہنے اسیس جی کے جوان انیس سو نواسی میں میجر نوید شیر چمبہ بٹیلین کی قیادت میں سیاچن گلیشر میں ہونے والے کامیاب چمک آپریشن کی یاد دلا رہے ہیں ان کا تعلق ایمفیبیس ونگ اسیس جی موسا کلیم اللہ سے ہے جن کی قیادت میجر اب تو سمد کر رہے ہیں سلامی کا دل فریب منظر یہ ٹیکنیک ایسے علاقوں میں استعمال ہوتی ہے جہاں ہیلیکاپٹر اتر نہیں سکتا اور سلنگ کے ذریعے کمانڈوز کو اتارا یا اٹھایا جاتا ہے محزز خواتین حضرات سامنے افق پر نگاہ ڈالیے کہ پاک فضائیہ کی شیر دل ٹیم وین یو کی جانب گامزن اور یہ سپیرٹ پاس کا خوبصورت مظاہرہ خواتین حضرات دفاعی صلاحیتوں میں جدت کی جانب پیش قدمی کرنا ہمیشہ سے پاک فضائیہ کی اولین ترجیح رہی ہے انہی کاوش کا نتیجہ ہے کہ جیف سیونٹین تھنڈر تیارہ ایک خواب سے بدل کر حقیقت کا روب دھار چکا ہے پاک فضائیہ کا وہ تیارہ جس کی موجودگی نے دشمن کی راتوں کی نیند اڑا رکھی ہے ناظرین سب سے پہلے آپ فخر پاکستان جیف سیونٹین تھنڈر کا فضائی مظاہرہ دیکھیں گے پاکستان میں بننے والے اس ملٹی رول تیارے کا تعلق نمبر ٹوئنی سکس کارڈن سے ہے جن کا نارا ہے جپٹنا پلٹنا پلٹ کر جپٹنا The latest induction of JF 17 Thunder Block 3 into the PF arsenal in record time speaks volumes about the vision of PF leadership and the professionalism and passion of all men Ladies and Gentlemen The JF 17 Thunder ہوا کے دوش پہ اڑتا ہوا شہباز دیکھئے علم و ہنر کا اپنے یہ اجاز دیکھئے لطف و عطائے رب جہاں ہم پہ ہیں تندر کی آسماء پہ یہ پرواز دیکھئے خواتین خواتین حضرات اس مظاہر کے دوران سکان لیڈر ہماد مسود نے تیارے کو زمینی سمت میں آتے ہوئے آٹھ کے ہنسے کی طرح گھمایا جس سے تیارے کی پھرتی اور چابک دستی کا اندازہ بخو بھی لگایا جا سکتا ہے ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سکان لیڈر ہماد مسود آپ کے سامنے فور پوائنٹ رول کا مظاہرہ پیش کرنے والے ہیں نگاہ گاڑ کے رکھی اس تیارے پر جو فضاء میں چار مرتبہ رک رکھ اپنے مدار میں چکر مکمل کرے گا چیف مارشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری کے وزن کے مطابق پاک فضائیہ بطور ایک نیکس جنریشن ائر فورس داخلی اور خارجی محاذوں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوا رہی ہے آپریشنل ٹریننگ نیس ٹیپ میں ریسرچ اینڈ ڈیولپنٹ ، ٹیちは نینی letting قابل مطابق مانیر صدعی ڈیلنم ڈیوییییسی شعب سیمیوییّ و drummer رایب ڈیوییییسی است در کا ایمیه ڈیویییییشی کس کرو وanganی بایتی خ warriors موسیقی راننگن فرم دی رائٹ دی پائلٹ پر فارم ایڈبل ایلران رول اور یہ ناظرین اپنے مدار میں ایک خوبصورت انداز میں گھومتے ہوئے ڈبل ایلران رول کا مظاہرہ خواتین و حضرات ڈبل ایلران رول کرنے کے بعد اب پائلٹ اپنے تیارے کو عمودی سمت میں لے جاتے ہوئے ایک مخصوص مقام پر پہنچنے کے بعد خوبصورت انداز میں کلا بازی لگاتے ہوئے ہاف کیوبن ایٹ کا مظاہرہ پیش کریں گے نہ باد بہاری نہ گلچی نہ بلبل نہ بیماری نغمہ آشکانہ ہواے بیابان سے ہوتی ہے کاری جوان مرد کی زربت غازیانہ خواتین و حضرات ہاف کیوبن ایٹ کے بعد اب تیارہ آپ کے سامنے بیرل رول کا مظاہرہ پیش کر رہا ہے پیرل رول کے دوران تیارہ ایک تخیلاتی نکتے کے گرد مسلسل گھومتے ہوئے اپنا دائرہ مکمل کر چکا حواتین و حضرات جہاں آواز سے دگنی رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہیں یہ تیارہ انتہائی کم رفتار برقرار رکھتے ہوئے اس وقت اپنی پرواز جاری رکھ رہا ہے اس مظاہرے میں تیارہ اپنی اٹھان برقرار رکھنے کے لیے اینگل آف اٹیک بڑھاتا چلا جا رہا ہے اس وقت وینیو پہ چھائی خاموشی میں دلوں کی دھڑکنوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے اور ہر دھڑکن ہواباز کی پیشہ ورانہ مہارت کو داد دیتی نظر آتی ہے سلامی کے چبوترے کے سامنے سے گزرتے ہوئے اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت کا مظاہرہ نظرότεر کاز improv şeyi fırتار کرنے کا مظاہرہ او کچھتے ہو لوڑی اے اٹھانے کی مجھے اپنی کم اور مانوڑا اٹھانے کیا ساتھا جا ساتھا لیکن اللہ کا کرم حیدر کی تیغ حضرت عباس کا علم ان سب کے امتزاج سے پیدا ہوا ہے تو اور کتنے حسین افق سے حویدہ ہوا ہے تو خواتینوں حضرات فخر پاکستان جی ایف سیونٹین تھنڈر پریڈ وینیو کے این سامنے سے عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضاء میں کلابازیاں لگاتے برکی کمکمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ پرندوں کی دنیا کا درویش ہوں میں کہ شاہی بناتا نہیں آشیانہ معزز خواتینوں حضرات سامنے افق پر نگاہ مرکوز رکھیے کہ اب وینیو کی جانب گامزن ہے پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین تیارہ جس نے دہشتگردی کے خلاف جنگ میں بے پناہ خدمات سر انجام دی اور اس تیارے کی پاک فضائیہ میں موجودگی کی بدولت مملکت خدادات کے دشمن ہمیشہ لرزہ برندام رہتے ہیں اور خواتینوں حضرات اس وقت سربرا پاک فضائیہ اے چیف ماشل زہیر احمد بابر صدو نشان امتیاز ملٹری فلائی پاس کی قیادت کرنے کے بعد پریڈ وینیو پر پہنچ چکے ہیں لیڈیز اینڈ جنٹلمن اون دہ فرانچ ہورائزن افلاک پہ کونجا ہے میرا نعرہ تکبیر محفوظ فضاؤں میں میری حرب کی تصویر للکار کے دیکھے تو کوئی سربکفن ہوں شاہی ہوں خوش رنگ دلو جانے چمن ہوں ایف سکسٹین پرفارمنگ فلکن ٹرن محفوظ 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 فلکن ٹرن اس وقت آپ کے سامنے فلکن ٹرن کا خوبصورت مظاہرہ پیش کر رہے ہیں اس وقت پائلٹ نہ صرف بے پناہ کشش سکل کی زد میں ہے بلکہ زمین سے اپنی دوری برقرار رکھے ہوئے ہیں اس قوم کو شمشیر کی حاجت نہیں رہتی ہو جس کے جوانوں کی خودی سورت فولات شاہی کبھی پرواز سے تھک کر نہیں گرتا پردم ہے اگر تو تو نہیں خطرہ افتاد Angling towards the venue the pilot is now running in to perform the high G battle turns مجھے عشق کے پر لگا کر اڑا میری خاک جگنوں بنا کر اڑا تڑپنے پھڑکنے کی توفیق دے دلِ مرتضی سوزِ صدیق دے معزز خواتینوں حضرات ہائی جی بیرل کے بعد اب پریٹ وینیو کے بائیں جانب سے آتے ہوئے یہ تیارہ میکس ریٹرن کا مظاہرہ آپ کے سامنے پیش کرے گا اور اس وقت آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس خوبصورت انداز میں اپنی رفتار اور اپنی اٹھان برقرار رکھتے ہوئے ایک چھوٹے سے دائرے میں گھومتے ہیں خواتینوں حضرات ایک تیارے کی الٹی اڑان اس کی چیدہ خصوصیات میں سے ہوتی ہے اور اسی دلچسپ اور حیران کن مظاہرے کے لیے وینگ کمانڈ علی خان اپنے آپ کو تیار کر رہے ہیں اتنی کم بلندی پر یہ مظاہرہ کرنا بے پناہ مشکل ہے پریٹ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈ علی خان اور یہ حد فاصل پر پرواز کرتے ہوئے انورٹڈ فلائنگ کا خوبصورت مظاہرہ حاضرین و ناظرین آج یہاں مظاہرہ کرنے والے تیارے اور ہواباس وینگ کمانڈ علی خان کا تعلق پاک فضائیہ کے نمبر نائن سکارڈن سے ہے جس کو پاک فضائیہ کے سب سے پرانے جیٹ سکارڈن ہونے کا اعزاز حاصل ہے اس کے علاوہ دشمن کے لیے فرشتہ اجل سمجھے جانے والے ایم ام آلم کا تعلق بھی اسی سکارڈن سے تھا یاد رہے کہ گزشتہ تین سالوں کے دوران پاک فضائیہ کو جدید خطوط پر استوار کرنے کی کاوشوں کا مقصد اسلحے کی دور نہیں بلکہ دفاع وطن کو ناقابل تسخیر بنانے کی خاطر جاری پاک فضائیہ کے ارتکائی سفر کا تسلسل ہے لیڈیز این جنٹلمن افتر کرنگ اوٹ ان اجسمنٹ ٹرن اے ایرکرافٹ اس ایڈوانسنگ پر فارم آئی ایلفا پاس موزز خواتین و حضرات ایف سکسٹین ہر موسم ہر بلندی اور ہر رفتار پر پرواز کرنے کی اہلیت رکھتا ہے اور اب پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے وینگ کمانڈر علی خان ایک سو اسی کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے پرواز کرتے ہوئے سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہیں خواتین و حضرات فرمان باری طالع ہے کہ کیا ان لوگوں نے اپنے اوپر پرندوں پر نظر نہیں ڈالی جو پر پھیلائے ہوئے اڑتے پھرتے ہیں اور کبھی اس حالت میں پر سمیٹ لیتے ہیں اللہ کے سوا کون ان کو تھامے ہوئے ہیں پریڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتا ہوا فضا میں چاندنی بکھیرتا پاک فضائیہ کا ایف سکسٹین اس وقت سلامی کے چبوترے کی جانب گامزن ہے ایف سکسٹین اپنی کم سے کم رفتار پر پرواز کرنے کی صلاحیت کا مظاہرہ کرتے ہوئے سلامی کی سلامی کماندر علی خان ہلو اس کے لیتے ہیں کرنے والے سمجھے گا زمانہ تری آنکھوں کے اشارے دیکھیں گے تجھے دور سے گردوں کے ستارے نابید تیرے بحر تخیل کے کنارے پہنچیں گے فلک تک تیری آہوں کے شرارے تعمیر خودی کر اثر آہ و رسا دیکھ کھول آنکھ زمین دیکھ فلک دیکھ فضا دیکھ مشرق سے اُبھرتے ہوئے سورج کو ذرا دیکھ پریڈ وینیو کے این سامنے سے آتے ہوئے وینکمانڈ علی خان عمودی سمت میں پرواز کرتے ہوئے فضا میں کلابازیاں لگاتے پرکی کم کمے بکھیرتے یہ ورٹیکل رولز کا خوبصورت مظاہرہ یہ غازی یہ تیرے پرس رار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی دونیم ان کی ٹھوکر سے سہرہ و دریا سمت کر پہاڑ ان کی حیبت سے رائی اور وہ خواتین و حضرات سامنے افق پر رنگوں کی کوسے قضاء امڈ آئی جو اس بات کا ثبوت کہ پاک فضائیہ کی شیردل ٹیم اپنے مظاہرے کے لئے بالکل تیار یہ اٹھان غازیانہ یہ اٹھان فاتحانہ تیرے شہپروں کے نیچے یہ زمین یہ زمانہ اسی شان سے اڑے جا زا ستارہ تا ستارہ لیڈیزین جنٹلمنہ خواتین و حضرات شیردل ٹیم پوری دنیا میں اپنے مقصود نام اور انداز کی بدولت جانی جاتی ہے ممممممممم Ebony لیڈاید گردہ ramos صدر سے ohne industri لیڈے لے ویڈای دا ر کے لیڈے دین میں شند کے لیڈے اوٹینا سرکو ہوسٹ اوقات بنین کے بائیں جانب 서 مممممممد ہے او مممممممی اlene一次 تار سے پرواز کرتے ہوئے If you look closely you would be able to observe the sustained turn rate of K-8 aircraft During this turn the pilot is undergoing acceleration of 6 G's All this requires utmost fitness good flying skills and extreme vigilance of the pilot اور یہ ہائی جی turn کرنے کے بعد ڈیری رول کا خوبصورت مظاہرہ شہدل 8 کی جانب سے 8 exit venue شہدل 9 روننگ این لیڈیز اینڈ جنٹلمن فرم دی رائٹ شہدل 9 سکوٹنلیٹر زبیر خالد will enter the venue for the next manoeuvre the aileron roll خواتین و حضرات شہدل 9 جو مظاہرہ پیش کرنے جا رہے ہیں اس کو فضائی اسطلاہ میں aileron roll کہتے ہیں پیڈ وینیو کے دائیں جانب سے آتے ہوئے سلامی کے چپوتر کی جانب گامزن اور یہ اپنے مدار میں گھومتے ہوئے aileron roll کا خوبصورت مظاہرہ شہدل 7 سکوٹنلیٹر زبیر خلوصورت شہدل 9 سکوٹنال شہدل 6 سکوٹنال شہدل 6 سکوٹنال ladies and gentlemen from your right شہدل 6 سکوٹنال for a formation barrel roll شہدل 6 سکوٹنال this is one of the most demanding manoeuvres to execute بچہ شاہین سے کہتا تھا اکاب سال خورد اے تیرے شہ پر پہ آسان رفت چرخ بری جو کبوتر پر جھپٹنے میں مزا ہے اے پسر وہ مزا شاید کبوتر کے لہو میں بھی نہیں رب خواتین و حضرات شیردل 7 ونگ کمانڈر حماد سلیم ریڈ وینیو کے اکاب سے انتہائی برک رفتاری کے ساتھ داخل ہوں گے اور آپ کے سامنے تیل سلید کا مظاہرہ پیش کریں گے تیر سواید کبوتر پیش کریں گے فارمہ سکسٹی ڈائیو لیڈیز این جنٹلمن، ٹویسٹر is a manoeuvre in which an aircraft will continue to roll around the entire formation while maintaining precise parameters. نمبر فور، سکوڈنیڈا ناجم is performing ٹویسٹر. سکوڈنیڈا ناجم سکوڈنیڈا ناجم نمبر سکوڈنیڈا ناجم نمبر سکوڈنیڈا ازیر نمبر نائن سکوڈنیڈا زبیر would run in to perform the Shaheen break. while flying in a close formation number 8 and number 9 will snap inwards and cross within a few feet from each other while number 7 emerging from within. this high G manoeuvre is basically used in aerial combat to defend against enemy missile. ladies and gentlemen the Shaheen break ladies and gentlemen the Shaheen break ladies and gentlemen the Shaheen break for the final and traditional bomb burst. unlike other aerobatic teams of the world Sherdals are the flying instructors of PF Academy who perform these aerial displays in addition to their primary task which is imparting flying training. And now And now And now خوشبو ہے میرے خون میں کافور کی مانند بکھروں گا فضاؤں میں میں ایک نور کی مانند باقت مانند